ہیلو پلانٹس لور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سردی کے موسے میں اپنا اور اپنے پلانٹس کا بہت بہت خیال رکھ رہے ہوں گی فرنڈز تو آج میں ایک ایسے جادوی پودے کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی جو کی اسے اگانے کے لیے کسی بیج کی ضرورت نہیں پرتی ہے یہ پتیوں سے اگ جاتا ہے اور اس پودے کا آئر ویڈک علاج میں بہت یوگدان ہوتا ہے وہ جادوی پیدہ جسے اگانے کے لیے نہیں ہوتی بیج کی ضرورت سو مرجوں کی ایک دوا ہے پتری کڈنی کی پتری کا آئر ویڈک اپچار آئر ویڈ میں بہت فائدے مند یہ پودہ میری کے پلانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک پودہ جو بچا سکتا ہے آپ کا لاکھوں کا میڈیکل بل پتہ چٹا شریر کے کسی بھی انگ میں پتری کو جڑ سے ختم کرے بینا بیچ کے ہی اگ جاتا ہے یہ جادوی پتہ پودہ اور ایک پودے سے ہجاروں پودے صرف پتیوں سے آپ اگا سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پودہ میں نے اسی پتی سے نکال کر کے لگایا تھا اس کے چھوٹے 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 ایسے ہی پتیوں پر لٹکتے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا بھی آپ ایک مٹی میں ڈال دیں گے تو بہت آسانی سے ان کی گروہ ہوتی ہے دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹا سا پتیوں سے نکال کر کے اور اس میں جڑے بھی نکال آتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کئی پودے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے پتھر چٹا یا اسے اجوبہ کا پودہ کہتے ہیں کلانچوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے پتیوں پر ایسے ہی اگاتا ہے اس کی جڑے بھی نکال آئی ہیں اور اس میں بہت ہی خوبصورت فول نکالتا ہے یہ فول بھی بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں اور صدی گنوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں پتھر چٹا سری کے کسی بھی انگ میں پتری کو جڑ سے ختم کرے اور یہ بہت ہی فائدے مند پلانٹ ہوتا ہے سالوں سے ہمارے آئروید کے علاج میں بہت ہی استعمال کیا جاتا ہے پتھر چٹا سے ہونے والے بہت فائدے ہیں جس میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیساب میں جلن اور کیڈنی سٹون سے رہا دلاتا ہے پتھر چٹا یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت فول ہوتے ہیں یہ تھنڈ میں نکلتے ہیں یہ فول اور یہ پتلی سی اس میں پہلے چھوٹے رہتے ہیں ان کی پتیاں بہت ہی ناجک ہوتی ہیں سوفٹ دیکھنے میں ہارڈے لگیں گے لیکن بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں اور بہت آسانی سی ٹوٹ جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں لمبی سے ایک سٹک میں اتنے سارے فلاورز ہیں اس کے ایسے ہی فول ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک روچک گھن ہوتے ہیں جس میں بہواسیر پائلز کی سمسیا سے رہت پردان کرتا ہے اس کے پتوں کا سوات کھٹا اور نمکین ہوتا ہے یا موتر وکار سنکر مر سر درد میں بہت آرام دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے بہت سارے ایسے ہی اس کے پتیوں سے نکلے ہوئے بیبی سے اس نے سارے پلانٹس بنا رکھے ہیں اور یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں آپ ان کو کسی بھی طرح کی سوائل کسی بھی طرح کی مٹی میں آپ آسانی سے اگا سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے سروائب کر لیتے ہیں پانی کی بھی بہت کم جرورت پڑتی ہے یہ پورے سال بھر ٹکنے والے آپ کے گارڈن میں رہتے ہیں اور آپ آسانی سے ان کے کئی پودھے بنا سکتے ہیں اور آئر وید کے انوسار صدیوں سے کڈنی اور موتر وکاروں سے جڑی سمسیاؤں کو دور کرنے میں یہ یوگدان کرتا ہے اس پودھے کا پرجنن پتیوں سے ہوتا ہے اس کے کوئی سیڈ نہیں ہوتی ہیں آپ ایسے کٹنگ سے بھی آرام سے لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس کے پتوں کا ساتھ کھٹا اور نمکین ہوتا ہے یہ موتر وکار سنکرمر سر درد میں بہت آرام دیتا ہے آپ کے پتیوں کو اس طرح سے دیکھیں پتیوں سے نکلے چھوٹی چھوٹی بیس کو میں نے گروہ کر رکھا ہے اور یہ کچھ ہی جائے میں بہت اچھی سی گروہ پکڑ لیں گے اور بہت آسان ہے ان کو لگانا تو اپنے گارڈین میں ایک پتر چترہ کا آپ ان کی چھوٹی سی پتی کا ٹکڑا بھی لیا کر کے لگا دیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں ہیں پھر سدہ بہار کا بھی میں نے لگا رہا ہے اس کا بھی بہت ہی آیا ہے ایر ویدی کیلاز میں یوز ہوتا ہے اس کی پتیوں کو آپ جو جو ہوتے ہیں بکھار میں یا پھر شگر کنٹرول کرنے مدھمے میں بھی استعمال گیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کی بیز ہیں اسی طرح سے ان کے بیز رہتے ہیں اس میں اب یہ کچھے ہیں اس طرح فلیوں کے روپ میں ہوتے ہیں اور یہ بھی سدہ بہار کا پودھا بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے ہمارے شریر کے کئی طرح کی ویکاروں کو دور کرتا ہے یہ پودھا بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے بہت آسانے سے لگ جاتا ہے کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے آپ ایک پلانٹ لے آئیں گے تو آپ کے گارڈین میں یہ سالوں سال ٹکے رہیں گے ان کے سٹیٹس ادھر ادھر بکھر کے بہت چھوٹے چھوٹے پودھوں کے روپ میں بہت سارے بارشوں کے ٹائم میں بہت سارے ان کی گروتھ ہوتی ہے میرے پاس تو بہت سارے ہیں اور ادھر اسی طرح سے یہ دیکھیں جاڑوں کا سدہ بہار پودھا یہ دیکھیں گلداؤدی ہے اس کو بھی کٹنگ سے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے گارڈین میں بہت سارے ایسے پودھے ہوتے ہیں جو بینہ کھرچ کے اور کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے لگ جاتے ہیں اور بہت ہارڈی ہوتے ہیں اس لئے سروائی بھی کر لیتے ہیں بس تھوڑی سی کیر انہیں چاہیی ہوتی ہے اچھی دھوپ انہیں چاہیی ہوتی ہے اور یہ بہت آسانی سے کٹنگ سے بھی اس طرح سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی ایک سے دو انچ کی کٹنگ لے کر کے بھی آپ بہت آسانی سے کسی بھی اچھی سوائل میں لائٹ سوائل میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت سارا رائس ہسک ڈالا ہوا ہے بھوسی جو دھان کی بھوسی ہوتی ہے اس کو ڈالا ہے تو یہ ڈالی ہے یا آپ سینڈ میں بھی لگا سکتے ہیں یا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اجوبہ کا پودھا اور بہت ہی پیارا یہ خوبصورت فول ہوتا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کتے پیارے لگ رہے ہیں تو جب پہلی بار یہ میں نے لگایا تھا میری فرنڈ سے میں لے آئی تھی اس کو اور کتنے سارے پودھے ہو گئے ہیں اور یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ زیادوی پودھے کا نام اجوبہ اسی لئے رکھا گیا ہے کہ اس کے پائدے بہت زیادہ ہیں اور اس طرح سے آپ اس پودھے کو اپنے گارڈے میں لگا سکتے ہیں بڑے آرام سے فرنڈز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور نئے ہوں چینل پر تو سبسکرائز پلیز ضرور کر لیجئے گا آپ کی سب کے سپورٹ سے ہم سب آگے بڑھیں گے آپ کا سیہوگ ہمیسا بنا رہے میرے ساتھ آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ سب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے فرنڈز میں آپ کے ساتھ کچھ جو ویڈیوز بناوں گی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ بیل آئیکان پہ جلور کلک کر لیں پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ہر ویڈیو آسانے سے مل جائے آپ تک اس کا نوٹفیکیشن پہنچ جائے تو فرنڈز یہ پودا بہت فائدے مند ہے اس کو آپ اپنی گارڈن میں ضرور لگائیں اور یہ بہت ہی میڈیشنل پلانٹ ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے بہت ہارڈے پلانٹ ہے تو بہت کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور ایزلی لگ جاتے ہیں میں نے دیکھی اسے بوری میں لگایا ہوا ہے اور اتنے سارے پلانٹس ہیں کی اس کو میں نے سائیڈ میں بوری میں لگا کر رکھ دیا تھا شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنی خوبصورت فول آئیں گے تو فرنڈز اس طرح سے آپ اس پودے کو اپنے گارڈین میں جرور جگہ دیں اوکے فرنڈز نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتی ہوں اور بھی نئے روچک جانکاری کے ساتھ کچھ میں ایڈیسنل پلانٹس کے ساتھ پرمانین پلانٹ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ بگنر ہیں تو اس طرح کی یہ سب ہارڈی پلانٹس سے ہی آپ سٹارٹنگ کریں جس سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی پھر دھیمے دھیمے گارڈیننگ جب ہم سب کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ ہی سب کچھ ہمیں پتا چل جاتا ہے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے بس کچھ چھوٹی جانکاریاں رکھیں کہ کسی بھی پلانٹ کو لگانے کے بعد بہت زیادہ پریشان نہ ہو پودھیں خراب ہو جاتے ہیں تو نورمل کیر کریں پانی دیں جب ان کی سوائل سوک جائے مٹی سوک جائے پانی دیں اور تھنڈ میں اس طرح کے پودھوں کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے انہیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی سکلنڈ کی ورائیٹی میں آتے ہیں تو فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو فرنڈز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اوکے فرنڈز بائی بائی